اپنی مہاں نو سینے لالے آرے اپنی مہاں دا متھاں چملے آرے آکھا جے امی جی میرے واسطے دعا کرو اوے لکھ ولی اک پاسیون گو سین آزم اک پاسیون جنیت بگدادی اک پاسیون بابا فرید اک پاسیون تاتا علی حجویری اک پاسیون ہا جا مہینوں دین اک پاسیون ہا جا بہاو دین اک پاسیون اوے بھائیزید بستامی اک پاسیون ہا لکھا مہاں اک پاسیون ہا مہاں دی دوائی اللہ جلدی کبول کر لیند آئے کھتی مہاں دی باد دوائی نہ لے آرے ہاو میں آخری گل سنا لگا مہاں دی شاند حوالے نال حضرت بھائیزید بستامی رحمد اللہ اے پندے سیاں بیٹھے ہو پاک بن بندے بیٹھے ہو آج میرے جملے تیل بھی تکتی تے لے کے لے جایا رہے حضرت بھائیزید بستامی رحمد اللہ بابا جی اٹھ سال دیوں مارے ہوئی مہاں مطرسیں چھاڑ کے آئی ہیں ایک قرآن پڑی جا رہے ہیں جہدہ پندر ماں سپار آئے 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 سورے تے پنی سرائی لائی ہیں جنابے وقع صاحب اللہ توڑی مہاں نو لمبی زندگی دوے جملے سنی آرے ہیں حضرت بھائیزید بستامی رحمد اللہ استاد نو آند نستاجی بس کرو ان صبح یاں وہاں گے تے اکوں شروع کر آگے بابا جی قرآن سینے نہ لالے آئے قرآن چکی آئے ہیں سنی مہاں دی شان کیوں دیا اپنی مہاں دے ویڑے آگے نے جہدہ مہاں نے بھائیزید تا چے رہے خیبلا مہاں نے پچھے آئے پترہ مینو لگ دیا تو پریشان ہوئے مہاں ایک کلاس وینا پڑی ہوئے ہوئے مہاں انپاڑ ہوئے ہوئے پتر دا مطابے کے سمجھان دیئے آج میرا پتر پریشان آئے آج میرا پتر ٹینشن ویچی آئے ہوئے لوکوں مینو تسو کیڑی چیزیں جڑی مہاں دے دماغ مچھیں یوں بھی یہ ہوئے مہاں نوں پتے لگ جان دے ہوئے میرا چودری پریشان ہوئے میرا ملک پریشان ہوئے میرا رانان پریشان ہوئے میرا پتر پریشان ہوئے لوکوں مہاں دے دیل ایسے ی اللہ نے بڑھائے نے ہوئے مہاں نوں پتے لگ جان دے میرا پتر ٹینشن اندہ راگ آئے حضرت با یزید بستامی بابا جی چھوٹی جیوں مارے مہانے پتر نو جفہ مار لے آئے فرمایا وے با یزید پریشان جی امی جی پریشان فرمایا پترات یوں پریشان حرج کی تی امم آج میں مدر سے قرآن پڑے آئے اللہ قرآن دے اندر میرے وال دیکھنا جاکھ جاکھ پائی تو جملہ سمجھوڑے میں قرآن پڑے آئے اللہ قرآن اندر اعلان فرما رے آئے اُفی وَلَا تَنْحَرْ هُمَا وَكُلَّ هُمَا قَوْلَنْ قَرِيمًا دوسری جگہ دے اللہ نے اعلان فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ تا قرآن کہہ رہے آئے میری بھی عبادت کرنی ہے والدہ نالیسان بھی کرنا آئے آج در بابا جی دیکھو میرے والے رب نغفر لی وَلِبَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ صَدَقَ اللَّهُ لَذِيمٌ اِنَّ اللَّهَمَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ اَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا ایک بری دروت پاک پڑھ لو سارے حضرات الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَالَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ سَيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ ماشاءاللہ آج دی ایک خوبصورت محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گجرانوالے دی سرزمین دے اندر انعقاد پذیرے بانی محفل جناب محترم بھائی محمد وقا صاحب جنا نے ہر سال دی ترائی سالوی حضور دی بزم نسجایا اپنے ویڈے نسجایا اللہ کریم اِنَنُ مزید برگتا مزید ہمتا مزید رحمتا عطا فرمائے ماشاءاللہ خوبصورت چہرے استعیدی زینت نے اور سامنے میں خوبصورت لوگ تشریف فرمانے اللہ کریم صفد آنا مل بیٹھنا اپنی پاک بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ جنہیں سناخان علماء چل کے آئے اللہ صفد آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بزم پاک سے جائی گئی تے ایک کم کرو تے پھر انشاءاللہ میں ادھے گھنٹے تُو پانچ منٹ پہلے تقریر چھڑ دیاں گا تے دوسری اوے کھے سبحان اللہ انہ کے بڑے خوش ہوئے نووی سبحان اللہ چنگی گال کیتی دوسری نارائے رسالت نارائے حدری نارائے تاکیر ماشاءاللہ اے کدیہ جو تھوڑے جے بندے جڑے نا کدیہ کے آجاؤں اسی سے حیال کوٹو آگئے ہیں تے میرے کوئی سینل ناوے کھو یار جے نہیں سننی تک یہ دوسری ٹوٹ جانے ہیں اے پہلی محفل میں ہوئے نا پہنچ دی زندگی جسا نوی انہیں سال ہوگئے نا تے جنہیں سٹیج دے بیٹھے دو نوی ہوگئے نا ماشاءاللہ تے ایک وری جنہوں مہمانوں بلایا ہوئے نا وہ کوئی سینل ناوے کھی دا تو وہ دی گل مان لینی چاہی دی آج ہو ایتھے آگے آج ہو سٹیج دے آج ہو کچھ بندے جگونجن والی آواز خوبصورت ساؤنڈ اور خوبصورت جوے چورائی صاحب اور اینا دے بھائی دوسرے جناب مہر شاہ صاحب پورے نیٹورک دنال مجود نے ڈبل کیمرہ اور پورے سیٹ اپ دنال دعا کرو اللہ اینا نوی صحت و تندرستی عطا فرمائے اللہ اینا دے رزق اندر برکتان عطا فرمائے اللہ شاہ صاحب نو صحت کاملہ صحت آجلہ عطا فرمائے تسی سارے حضرات بیٹھے یو بڑی میر بانی دو بندے بچارے پڑھ کے ٹور گنوں نے نہیں سی پتا سی کنو سنانے پہ تو سانو کون بے سوندہ ہے تسی بیٹھے یو ستیج دی زینت تسی بیٹھے یو ادھے کے انٹے تو انشاءاللہ پانچ منٹ پہلا اگر داس منٹ کوو گے تو پھر بھی پہلا چھٹ دیاں گے سانو کوئی کیا مسئلہ نہیں تسی سارے حضرات بیٹھے یو بھائی وکاس صاحب بھی بیٹھے نے ماشاءاللہ بڑا انتظام کر دینے ہر سال دی طرح اللہ باگ اینا دی دکان اندر اینا دی کاروبار اندر رزق اندر برکتان تا فرمائے ایک وری با واجے بلاندھ بولے آجے سبحان اللہ پیشلے سال یقیناً اگر میں پلے آنے تی ایسے جگہ تی پروگرام سی تی ویڈیو بنی سی وجدان ساؤنڈ تی او لکھا دنیا تا سوشل میڈیا تے یو تیوب تے ہو ایک ہی گئی تو انہاں لوکاں بھی پوچھے بھی وقاس کاؤنے تی چلو انہوں وقاس بھی انہوں وقا دیا چلو اے جی تو ویڈیو چڑھے گی ایتھے ایتھے آجاب میرے میرے براہوائی تی پتہ چلے نا بھائنیے محفل ماشاءاللہ اللہ بچہ بھی انہیں انتظام کر دے تی اللہ کریم مزید برکتان تا فرمائے جی ٹھیک جی انشاءاللہ والدہ صاحبہ بھی انہیں دی حضرتال دے اندر نے چلو نبی پاک دے ذکر دا صدقہ اللہ انہوں نے بھی شفاہ تھا فرمائے اور ویکھو نا پروگرم کینسل نہیں کی تا مشکل یہ نا پریشانی ہے کہ والدہ ہسپیٹل دے اندر رہتے ہو ہوئی پریشان انہیں یقینا سارے تے ٹائم دے نالی پروگرم وائنڈ اپ ہو جائے تے بیتھر رہے دعا کریں گے ہو سکتا تو اڈے ویج کوئی ایسا میں آج پڑھنے ہوں ہی امہ تے ابھی دی شان ہیں تے انشاءاللہ ہو سکتا لکھا دنیا تک جائے یورپ تک جائے اور ممالک تک جائے کوئی اینا دی امی واسطے حد چھوکے دعا کرے تے اینا دی والدانو اللہ سے تتا فرمائے شدے اور اینا دا صدقہ اللہ سارے ہیں دے والدانو سے تتا فرمائے شدے بھابا جی قرآن پاک اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں کل شروع ہو گئی بڑی توجہ فرمایا جیے اے بڑی محبت اللہ لڑکا ہے بڑا خوبصورت انہیں جنہوں میں کہندہ کوئی انہیں قدیم انہیں کار نہیں کی تھا کوئی انہیں میں دا کہ پروگرام چھوٹا یا وڈاوے وہ پہنچ جاندہ ہے اے دی محبت علمان المحبت کردہ ہے سنا خانان المحبت کردہ ہے اللہ پاکہ انہیں مزید برکتان آتا فرمائے بھابا جی والدین جڑے نا والدین پوری دنیا پہ سن دیئے پوری دنیا تے بیان چل لے تو لوگ سنن کہ اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہا ہے کہ اپنے والدین واسطے دعا کریا کرو کی کریا کرو ایک ورے گجران آلے آلے بولے کی کریا کرو دعا کریا کرو اپنے والدین واسطے اسی پچھے وی گجران آلے سا آلم چوک توکے تے چاند بندے سن تو انہاں ڈیڑھ کہنے تکریر کروائی سی تکریر کروانے نا بندے آگے سنن آلے تے جی اگلے ہی سون جانتے خطیب تے آپ ہی سون جانتے انہاں کہنے ٹھیک ہے جی اگلے بھی اینجین تے اسی بھی اینجین اے تسی بڑی محبت نہ بیٹھے ہو سارے خوبصور چہرے سنن آلے لوگ بیٹھے ہو قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ اعلان فرمایا کہ والدین واسطے دعا کرو اپنی ماں واسطے وی دعا کرتے اپنے باپ واسطے وی کی کرنی ہے دعا کرنی ہے اپنی ماں واسطے وی اپنے باپ واسطے وی اور نبی پاک دی حدیث مبارکہ دا مفہوں میں نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی امہ تے اپنے واسطے دعا کرے گا اللہ او دی روزی وچ کمی نہیں اون دوے گا ایک وری حچوں کے بولے جے سبحان اللہ ہاں ہاں ایک وری مدینے دے نا دے بولے جے سبحان اللہ ایک وری اپنی ماں دے نا دے بولے سبحان اللہ اللہ تیزدہ دی قسم اٹھا کے آنا جیڑا بندہ اپنے والدین واسطے کرے دعا مسجد وچ کرے جنازے تو بات کرے قبرستان جا کے کرے گھر وچ بے کے کرے فجر تو بات کرے زہر تو بات کرے اصر تو بات کرے مغرب تو بات کرے عشاہ تو بات کرے قرآن تو پہلے کرے قرآن پڑھ کے کرے بابا جی جدوں میں عید والے دن کرے شبے برات کرے لیلہ تل قدر کرے رمضان بچ کرے جدوں میں دعا کرے اللہ فرماندہ دعا تو اینہ واسطے کرنی ہے رزق تیرا میں کھول دے اینجنے ہتھ بلند کر کے کمری گجران والے آلے ہو پھائیوں تے میاں محمد بخش راماند اللہ لینے کلم اٹھائی ہیں حرومی ایک شمیر بولے نے تے میاں سا فرمانے نے صدا نا پاگی بھولے 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 گجران والی دے باسیوں گجران والی دی سرزمین بچ رہے نالے ہو ولیان دی سرزمین بچ رہے نالے ہو اے توڑے ہم سائیں اللہ ماردہ ساکم مصطفی صاحب اللہ اینہ نک روڑہ پرکتایاں تا فرماویں اس اللہ ہم دا مرکز جاری مرکز مصطفی نہیں جاری ہے اللہ ماردہ ساکم مصطفی صاحب اے فیضان پوری دنیا تے جاری ہے علمہ آرے نے طلب الامارے نے کوئی تین دا حافظ بن کے جارے آئے کوئی تین دا کاری بن کے جارے آئے کوئی تین دا عالم بن کے جارے آئے اے بچے ہوں دے نے عالم بن کے جارے نے حافظ بن کے جارے نے مفتی بن کے جارے نے مناظر سلام بن کے جارے نے نیا سا فرما دے نے سدا نہ باگی آئے آئے اے بول بولے بولے تے سدا نہ باگ بہاراں تے سدا نہ ماں پے اے حسن جوانی تے سدا نہ سوہیں پتی آرہاں اللہ دا قرآن ایلہان فرما رہے آئے فرمایا رب رحم ہمار کا مہاں رب یعنی صدیرہ فرمایا مہاں واسط دعا کر آرے بھائی جان اللہ دی ادھا دی قسم وقاس اللہ جناب زہرہ دا صدقہ اللہ تیری مان اسے ہاں دمیگا اللہ جناب حسن ہین دی جوڑی دا صدقہ اللہ تیری امین اسے ہاں دمیگا اے مان تے مائیوں دیئے جڑی دن رات دن ماما کر دیئے آتی رات نمو سلے پالیں دیئے آن دیئے یا اللہ میرے وقاس دی خیروں میں یا اللہ میرے پتر دی خیروں میں یا اللہ میرے شہزادیاں دی خیروں میں آتی رہا تک جاگتی رہن دیئے دروازیاں تے ویندی رہن دیئے کھدو میرا پتر آوے گا کھدو میرا شہزاد آیاوے گا جدوں میرا لہا لائے گا آج ماماں نو گالیاں دے نائے کدی ماماں نو گالی نہ دے آرے کدی ماماں نو جڑک نہ ہمارے آرے کدی ماماں دا دل نہ دکھایا آرے کدی ماماں دیاں کھاوے جے اتھروں نہ یون دے آرے میرے محمدہ فرمان سنیوں لوکو میرے والوے کھیار میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ نے جنت مام دیاں پیراں تھلے رکھے چھٹی اللہ نے جنت مام دیاں پیراں تھلے رکھیاں جھدے تے مہاراضی آوے ہوتے تے راب راضی ہیں ہوئے گجراں والے بچ بین آ لیاں آج سلطانی تیرے ویڑے آیا ہوئے تیرے محلے آ کے ایلہان کر کے دس رے آوے کھدی بیوی دے آنکھیں لگے گے کھدی مہاں نو جڑک نہ ہماری دی کھدی بیوی دے بجھے لگے گے کھدی مہاں نو دعبہ نہ ہماری دا کھدی بچیاں دے پیچھے لگے گے کھدی پی اہاں نو دعبہ نہ ہماری دا مہاں محمد بخش رامت اللہ لیں آپ نے کلم اٹھائیے ہر رومیے کشمیر تر پھے آئیں مہاں ساں فرما دینے مہاں مرے دے مہاں پہ موک دے ہاتھا ویڈ مرے ویڈا ویڈا مہاں مرے دے مہاں پہ موک دے اپنی مہاں نو سینے لالے آرے اپنی مہاں دا متھاں چملے آرے آکھا جے امی جی میرے واسطے دعا کرو اوے لکھ ولی اک پاسیون روسی آزم اک پاسیون جنید بغدادی اک پاسیون بابا فرید اک پاسیون تاتا علی حجویری اک پاسیون حاجہ مہین دین اک پاسیون حاجہ بہاو دین اک پاسیون اے پا یزید بستامی اک پاسیون حلوکا ماں اک پاسیون اے مہاں دی دوائے اللہ جلدی کبول کر لیں گا کھتی مہاں دی بدوانہ لے آرے آو میں آخری گل سنا لگا مہاں دی شاندے ہو والے نال حضرت با یزید بستامی رحمد اللہ اے پندے سیانے بیٹھے ہو پاک بن بندے بیٹھے ہو آج میرے جملے دل بھی تختیتے لے کے لے جایا رہے حضرت با یزید بستامی رحمد اللہ بابا جی اٹھ سال دیوں مارے بھائی مہاں مدرسے چھاڑ کے آئیے اے قرآن پڑی جا میرے والے دیکھو جے اے قرآن پڑی جا رہے نے جہدہ پندر ماں سوپار آئے 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 سورت پنی سرائی لائیے جناب وقع صاحب اللہ توڑی مہاں نو لمبی زندگی دوے جملے سنے آرے حضرت با یزید بستامی رحمد اللہ لائے استاد نواند نوستاجی بس کرو ہن سبا یا ماں گیتے اکون شروع کر آئے بابا جی قرآن سینے نا لالے آئے قرآن چکی آئے اپنی ماں دے ویڑے آگے اے سنی ماں دی شان کیوں دیا اپنی ماں دے ویڑے آگے جہدہ مہاں نے با یزیدہ جہرہ بیکھے آئے کھبلہ مہاں نے پچھے آئے پترا مینو لگ دے دو پریشان اے مہاں ایک کلاس وینا پڑی ہووے اے مہاں ان پاڑ ہووے اے پتر دا مطابے کے سمجھان دیئے آج میرا پتر پریشان آئے آج میرا پتر ٹینشن ویڑے آئے اے لوکو مینو تسوکیڑی چیزیں جڑی ماں دے دماغ ویڑے آئے اے مہاں نو پتے لگ جان دے نے اے مہاں نو پتے لگ جان دے نے میرا پتر ٹینشن اندر آگے آئے حضرت با یزید بستامی بابا جی چھوٹی جیوں مارے مہاں نے پتر نو جفہ مار لے آئے فرمایا وے با یزید پریشان جی امی جی پریشان فرمایا پترات یا ہوں پریشان حرج کی تی امی آج میں مطر سے قرآن پڑے آئے اللہ قرآن دے اندر میرے وال بیکھنا جاک جاک پائی تے جملہ سمجھوڑے میں قرآن پڑے آئے اللہ قرآن اندر اعلان فرما رہے آئے دوسری جگہ دے اللہ نے اعلان فرمایا ہے وَبِلْ وَالِدَئِنِ اِحْسَانَ اللہ تا قرآن کہہ رہے آئے تیری سیوہ کر لے نا بھائی 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 بھین آلے جملے سن جائے ہوں آج ریشتے تار بھی آئے آج مہمان بھی آئے آج تلکوار بھی آئے آج محلے تار بھی آئے جملے سنیا رے مہمان اے پتر نو آخیا پتر آتیں جانا اے حرج کی تی اممہ مہمان نو لپنا چانا مہمان اے اکھیا اٹھ بھائی 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 امیت نو اپنا حک مان فکر نی آج مہمان نو لپنا جا جنگلان ویچی چلا جا جے رب لپ دائی تے لپ لے بابا جملے سنیا رے بھائی بھائی بسطہ می موسلح یوٹھایا موسلح یوٹھا کے جنگلان ویچی دور گئے صبح بھی اللہ یاللہ شام یاللہ یاللہ رات بھی اللہ یاللہ ایتھے میرا پیرے باہوں بولے آئے ایتھے حضرت سخی سلطان باہوں بولے زوک راکھتے ہوئے کوئی نہیں پڑھ دیں یہ شہر ایک بار ہتھ بلند کر کے بولے آجے سبحان اللہ حضرت سخی سلطان باہوں رحمت اللہ لینے کلم اٹھائیے آ فرما دینے دل دریا آئے 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 آئ ام اے وچائی مہدے تے وچائی جڑے تے وچائی مہدے کجرالی آلے ہو وچائی مہدے مہانے چوتا تبک اس دلے دے اندر تھے تم بو وانگن تھے تہانے اے اے میں قربان اے ہونا تھیں باہو باہو میں قربان میں میں قربان اے ہونا تھیں باہو جن دل دی رمز پچھانی ہو ہاں 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 تکمی اللہ ہاں نو ہاں میں قربان اونا تھی باہو جنہیں دیل دی رمز پچھانی ہو تے دیل دی رمز دیل لالے پچھان جنے دوسرے نو کی بند ہے ایدر توجہ فرمائے جائے حضرت بایزید بستامیان دے نے میں دس سال اللہ دی عبادت کی تھی کوئی سجدہ زائیہ نہیں کی تا قضاء نہیں کی تا نماز بھی پڑی تا عجد بھی پڑی تسبیحیں بھی پڑی یہ دس سال اللہ دی عبادت کی تھی آسمان والے ویکھیاتے دیل خالی دا حالی ماں نے کیا کیا سی جا جے راب لاب دائی تے لاب لے منو چھاٹے کے جے اللہ لاب دائی جے اللہ دا رستہ لاب دائی تے جا کے لاب لے آہ اجڑے اندھے نا میں مانو کی سمجھنا میں اب بینو کی سمجھنا ان میں کمان لگ بیاں میں بڑے بڑے کمان دے بھی منجیتے دیکھ دے ویکھے جے قسم خدا دی ایک قدی نہ مان کریں کہ میری دکانے یا میرا کاروبارے وہ قادر مطلقے اللہ فرمان دا میں جنہوں چاہوان بلندیاں دے شڑاں میں جنہوں چاہوان پستیاں دے شڑاں تے بلندیاں انہوں مل دیاں جے جیدے تے ماں پیو راضی ہوئے کون راضی ہوئے کوئی اتھر سباہن اللہ تے پہ بندی دے نہیں ماتے کوئی بندے آکھاں تے پولا سا جا بھی کیوں سباہن اللہ کی اے سال تو سی بہتیں ٹھنڈے ہوگئے میں لگتا ہے پہ پچھلے سال چلو فیر وی تھوڑا زوگ گئے ایزی بولو ہا ایک بری سباہن اللہ توجہ فرمایا جے پائیں تو ساتھ منٹ دے گھر رہا گیا میں شڑل لگا حضرت بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ جدو دیلول نظر ماری دیل خالی دا خالی تے ارض کیتی مالکہ میری عبادت اندر دا نہیں فرق آیا ایدھر ویکھو اتھو آواز ہے تیری عبادت جے فرق نہیں یا اللہ ریاضت وجہ فرق آگیا یا اللہ نے فرمایا ریاضت جے بھی فرق نہیں یا اللہ وجہ کیے اللہ فرما دے منو لبن آیا یا اللہ ایسے واسطے تے جنگلہ وجہ تکے بے کھانا اللہ فرما دے جے منو لبن اینا تے جنو چھاڑ کے آیا وہ دے گل ٹور جا ہائے 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 ہاتھ بلاند کر کے بول ذرا سبحان اللہ جے منو لبن ایتفیر کتے جا ماں کل کتے جا بولو کتے جا کدی ماں پہ انہوں چھٹیاں بھی لوکان دیا نمازہ کبولو یعنی میں تے پریشان ہوں نا انہوں لوکان دے جڑے ماں پہ انہوں گالان کر دینے بوڑی دے سامنے میں بڑا ٹاٹے ہاں ہاں دے میں بڑا مرد داؤں کوئی مرد نہیں وہ بغیرت انسان ہے جڑا ماں پہ انہوں گالان کر دے جڑا بیوی دے سامنے ماں پہ انہوں زلیل کرے اور رب کعبہ دیزدہ دی قسم پیغام میں میری اماما پہنے ہوئی سن دیا بیانے جڑی نوں اپنی ساس سورے دی نا فرمانو ہوئی ناو قدی نیجے وسیل میری گالی یاد رکھے ہو وسنہ انہوں نہیں کہندے وچلو انہوں اطلاق ہو گئی یا اچھاڑ گئی نہیں وسن کہندے نے عزت نہ وسنہ سکون نہ وسنہ انہوں سکون آئی نہیں سکتا جنہ نے اپنے ساس سورے پکے مارے نے تے زلیل کی تھے تیا کھیا میرے بندے دی کمائی میں کھا تیرا بندہ جم دے کمائی کنا لگ پیاسی نراز ہو گئے ہو کہ ڈر گئے ہو بڑی دور بیٹھ گیا نہیں توسی انہیں ڈر گئے ہو تو ایڈی دور نہیں انہوں کی پتہ کڑا کڑا پہ بولتا ہے کہیں بندے اندروں اسے دا میری واض پچھان لے وہ تو وہ تھے میرے خلاف پہ بولنے سے ہاں داسوں سیدھا ہوں تیسواستے دریدہ نہیں نا کیا ڈر نا ہویا مرد جڑے نا اللہ نے انہوں حاکمران بنایا ہے حاکم بنایا عورت تھے تے عورت جڑی ہے نا وہ نہیں بھی وہ بندے تھے حاکم جب ہی جب میں میں کہنا ہے تو انچے چلنا توں کون ہے کیوں ہو جو چلے جب میں مرد کوئے گا تو انچے چلے گا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب میں مرد کوئے بیوی ہو جو چلے کہ جب میں بڑیاں کہنا بندے ہوں جے چلن آج اُلٹ ہو گیا اگلے دن میں ایک نو آکھا میں آکھا تو تینہ ترینہ میں ہویا کیا اندھا کاری صاحب کی کریے جدو کار جانہ لڑائی جدو کار جانہ لڑائی تو جدو سکون ہی کوئی نہیں بیوی چنگی نا نا ہوئے تو سکون نہیں جا ہوں دا کار کیوں دا کوئی نہیں ہوں دا اب بیوی سکون لے ہوں دی کار اگر ایک بندہ ویکھو بابا جی اے پول دے تھلے انہیں ریڈی لائی نہیں بیٹھا آوازاں ہی لاندھا ریا جنی ساری تو اٹھ سی ہو دے اندر گئی ٹھیک ہے انہیں دا پیر دی روٹی بھی نہیں کھا دی دو سر پہ آوی باچے جائی تو میں کار لیا کے جا ہوا میں نے ایمان داری نہ دو سو یار تقریران تے مولوی تے ہوندے رہنے میں فلان تے ہوندیاں رہنے ہیں چلو آجا پوش گل کر لینے ہیں وہ سارا دن تا تھکے آوے مغرب دی جان ہوئے تو اوریڈی نو تکھا لائے تو آجا گلی چھے تو کار بڑے تو بڑیا کوئی شروع ہو جائے میں نے دس اس بندے دے کو زندگی یہ ہے انہیں تے کہنا ہے جنہ پیچھے میں پہ کرنا جنہ پیچھے میں مر چلا ہوا کمائی کار کر کے یہ بھی میرے تو راضی نہیں ہوں دی تو میں ایک ہور گل تو انہوں دا چھڑا اب بڑیاں راضی کدی بھی نہیں جی ہوئی میں گل پہ کر دا اللہ دیزہ دی قسم میں 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 پہ دی بیٹھا میں کسا کل نہیں دار دا میں انہوں بڑے فونوں دے جس بڑیاں دے کہ سلطانی صاحب تو اسی بیویوں دے بڑیاں دے خلاف ہوں میں کہا ہوا ہوسی خلاف نہیں اسی پیڑیاں دے خلاف ہوں جدی چنگیاں نے ساڑے سیرتہ تاج نے اسی ٹھیک اسی من نے اچھیاں نے جدی پیڑیاں نے جیڑیاں بندیاں نو جون نہیں دن دیا ایک منٹ بھی سکون نہیں لائند دن دیا انہوں نے ایک بندے دی ہزار پہ آمد نہیں ہے تو یہ کار آیا ہے تو پندرہ سو روپے کریانے آلے نے چڑھ چڑھیا دس سو کی کرے گا پریشان نہیں ہوگا تو کیتا کنے میں عورت نے کیتا ہے نا انہوں چاہیتا ہے گر میرے بندے دی ہزار پہ تیاری ہے نا وہ پانچ سو خرچہ کر کے پانچ سو بچائے تو بچانا آلیاں بچا لیاں دی بڑییاں بڑییاں ہمیں نیک وی آئے نے نسلی وی آئے نے اچھیاں ماما دیاں تھی ہمیں مجود ہے اس واسطے کارو بنا دی عورت کارو جار دی عورت تو جو مرضی کر لیا انہیں تو ویچار ایک ماں کے لیا انہیں تو تم اگوں پہنے سالے انہوں دے انہوں دے پہنے اپنے ماں پہ انہوں دے جنہوں مرضی دے اوہ ویکھو نا ایسی کیسی کہلے جیتو بندے دا جیتو بندے دا ماں پہ وہ آوے تو انہوں گسا جڑتا ہے تو جیتو اپنا آوے دے جیتو اپنا آوے دے پھر پھر بڑی خوش ہون دی ہاں دی چھوٹا گوشت پکانے کیونکہ میرے آئے نہیں اس واسطے رب کعبہ دی عزتی قسم حضرت باہ یزید بست آمی مسلح چکیا کہا رہا گے ایدھر سنے ہو جی مکان لگا جا ماں ویکھیا تھے ماں نے پچھا کون ارض کی تھی امہ تیرا پتر ماں نے دروازہ کھولیا پتر تھے ماں ایک دوجہ سینے لاکھے رو رہے ہیں بھاوہ جی پھر ماں تے ماں سینہ ماں نے آکھا پتر ساؤں جا صبح تاجیت پڑھنی ہے حضرت باہ یزید فرماندے نے کہ ماں منجی تے میں تھے لے ماں تی اکھلا گئے تے میں جاگو مٹی ویسا ستا ستا جاگتا بیسا تے ماں نے ستی ہے آکھا پتر باہ یزید پانی تے پیا کی پیا پتر پانی تے پیا جی تو یہ نکل کیتی نا حضرت باہ یزید بستامیرہ مدلالہ فرماندے نے آکھے کھل گئی ہیں میں جلدی نال اٹھیا میں کڑے ویچھ وی کھیا پانی کوئی نہیں میں کڑا لیا کے کھونتے پانی لیا کیایا سر تی دینا راتانے گجران والے دی سر جمیر ویچھ بینا لیا سلطانی تے جملے تے لدی تکتی تے لے کے لیا جائیں پتہ نہیں اگلے سال ملاقات ہو وی کے نایو ہے حضرت باہ یزید آنے میں جلدی جلدی ویڑے آیا میں بابا جی پانی پیالے ویچھ پایا میں جدو مہاں دی چار بھائی دے نیڑے آیا دیکھیں ہم مہاں دی آنکھیں لگ گئی ہیں مہاں سو گئی ہیں بھائی یزید آنے میں پیالہ تھلے رکھا لگا وائی تھے جملے سنی اس کے کہنے لگا بھائی یزید نانا آج پیالہ تھلے نہ رکھی آج دس سال دی عبادتہ آج دس سال دی عبادتہ زلون والا تھا یزید آنے میں اپی رات پیالہ لے کے کھڑا رہے آن تھا حج دیاں ازانہ یوں یانے بابا جی مہاں دیکھانے ویچہ باز آئی ہیں ہوئی مہاں اٹھ کے بہ گئی ہیں ویکھے آبا یزید سرانے پیالی لگ پیالہ رہ کے کھڑا آئے ہیں فرمایا پترہ اپیالے ویچھ کیجے حرج کیتی اممہ تُسا پانی مانگیا سی آج دس سونی تُسا پانی مانگیا سی میں پانی لے کے آیا تُسی سونگے سو ہمی جی میں پانی دھلے نہیں رکھے آہ مانیا کھا پترہ ساؤں جاندہ حرج کیتی اممہ میں سوچیا کہ تے مہاں دی بھی ادبی نای ہو جائے تھی تے مہاں دی نا فرمانی نای ہو جائے ہوئے کجران والے یا لیو مہاں نے اٹھ کے پتر نو چپا مار لیا آخری منٹ نے آگیا جملے سن جایا رہے فرمایا بھائی یزید پیشانی ہو جا مہاں نے وضو کیتا مسلح پا لیا بھابا جی دو نفل پڑ کے ہاتھ چکلے حرج کیتی مولا آج میرے پتر نے مینو راضی کر لیا سنی او سنی ماما لیا آج میرے بھائی یزید نے مینو راضی کیتا ہے آج میرے پتر نے مینو راضی کر لیا مولا تنو سما دے چٹے والا دا واسطہ ہی میرے پتر نو مقام دے دے جڑا مقام جنگلان وچ جا کے بھی لبا کوئی نہیں آج تھی جملے سنی بھائی یزید نے حج مہاں نے چیرے تے ہاتھ نہیں پھیریا میں اینجے ویکھی آئیں میں نو اینجے لگ جائیں جھ میں اللہ تا نور بھائی یزید تے دل وچیں آگے آئیں سوڑتے چھٹا دعا لگی ہے تاری زندیاں نے دو ماں ماں آئے 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 جنہوں ماں دی دعا لگی ہے ہاتھ بلند کر کے اوہ ماں بھائی یا نو مہاں دی دعا ہاتھ بندے پیچھے امہ دی دعا آئے تاریوں سلٹانی کہہ رہے آئے ازم تا کی کی سنا ماں نائی 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 ایک وری زوجنا پڑھو تے چھٹی ہے ازم تا کی کی سنا ماں ماں تہاری تندیہ نے دو ماما جی جی مربانی تہاری تندیہ نے تلے ہو یار ہوا لے رب دے لہو جی کچھ نہ لے لے ہو یار ہوا لے رب دے تے میلے نیچار دینا دے اس دن اید مبارک حوزی تے جس دن فیر ملانگے ماشاء اللہ مبارک حوزی